جو مجھے کہنا ہے مجھے بتاؤ فاطمہ جناہ کو غددار کہنے والے کب معافی مانگے گے مجھے بتاؤ جرنل یایہ خان کو قبر میں اتارتے وقت اکیس توپوں کی سلامی دینے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ کہ ظلفکارلی بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ اکبر بھوکٹی کو ٹھوکنے والے کب معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا سنانے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ بے نظیر بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے مجھے بتاؤ مریم نواز شریف کو قتل کی دھنکیاں دینے والے کب معافی مانگیں گے اگر معافی کا ذکر کرتے ہو تو پھر بتاؤ اگر ہم اپنے گھر کو درست کرنے کی بات کریں تو اس نواز شریف کو کہتے ہو یہ انڈیا نواز ہے یہ گتدار ہے تو پھر اگر وہ گتدار ہے تو امریکہ میں بیٹھ کر آج کا لائے ہوا وزیر اعظم امران خان وہاں بیٹھ کر کیوں کہتا ہے کہ ہم نے القائدہ کو تربیت دی کب اس پر غداری کا فتوہ دو گے جب امران خان ایران میں بیٹھ کر کہے کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی اسے کب غدار کو ہوگے اگر ہم غدار ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تم امریکہ میں بیٹھ کر افغانستان کی سرحق مستقل سرحق کو کیوں کہتے ہو کہ یہ آرزی سرحد ہے اس پر غداری کا فتوہ کب آئے گا مجھے پھانسی چڑھا دو مگر اگر پاکستان نے آج چاروں کونوں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں جو ہم سنتے ہیں اگر منافق ہیں تو کان بند کر لیتے ہیں اگر غدار ہیں تو خوشی کے شادی آنے بجائیں اگر غدار ہو تو پاکستان میں آئین کانون کی جنگ نہ لڑیں اگر غدار ہو تو پھر آنکھیں بند رکھیں اور اگر اس دھرتی کے بیٹے ہیں تو پھر بات کریں گے بات یہ ہے کہ بہتر سالوں میں پاکستان مسائلستان بن گیا ہم برود کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں برود کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں خدا کے لیے پالیسی سازو خدا کے لیے طاقت برو اس پاکستان کو دیکھو ہم جا کدھر رہیں ہم دیکھتے رہیں کہ صرف زندہ بات کہتے جائیں صرف پاکستان کھبے کہتے جائیں مگر میری آنے والی نسلیں ڈوب جائیں میرا پاکستان ڈوب جائے اور میں کہوں کہ میں چھپ رہوں تاکہ مجھے کوئی غدار نہ کہے مجھے غدار کہو مجھے خانسی پچھ رہو مگر میں پاکستان کو اپنے جیتے جیت ڈوبنے نہیں دوں گا ڈالکہ ڈوبنے والی نسلیں ڈالکہ 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 مجھے 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 پاکستان 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 پاکستان